تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے سبحان اللہ کبھی لیک اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مل گیا وہ یدید تھا جو مل سکا وہ ماشاء اللہ بانی سے تین روز ہوئے لفن جس کے تر بسم اللہ بانی سے تین روز ہوئے لفن جس کے تر اور نے وہ تبر کو سوپ دیا جس نے گھر جو مر گیا سبحان اللہ زمیر کی عزت کے نام پر صلت کے آس دان پر چھکایا مگر نصر بانی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر اور جس نے قلائی موت کی مرور کر ماشاء اللہ درود بر محمد وعالی محمد ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے محترم المقام کرنل سجد سیفی احمد نقی صاحب اور ان کے عزیز جو خوبصورت انداز میں بارگاہ امامت میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے یہ جس عظیم حضی میر صاحب سجد احمد علی شاہ صاحب کرولائی جو کہ ہماری انجمن حسینیہ کے ثابت صدق اور جلید القدر صدق تھے یہ اس باق کے پھل پول ہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ اس سے بہت کے عزت و وقار عطا فرمائے درود بر محمد وعالی محمد علیہ السلام اللہ تعالی محمد اللہ تعالی محمد میں ابتدان سرکار سید الشہداء محسن اسلام پرزند رسول تلبند علی و بطول محافظ فروع و اصول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک شیر جو کہ میر انیس مرہوم کا ہے وہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حسین اس دب دبے سے زیر کیا فوج شام کو اس دب دبے سے زیر کیا فوج شام کو حکم جہاد پھر نہ ہوا نو امام کو اور بارگاہ اہدیت میں ذات اہدیت و سمدیت کو مقاتب کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اللہ شرک سے تُو ہے بے نیاز پھر بھی ہے ایک اشتراک تیرے اور میرے ماں بین شرک سے تُو ہے بے نیاز پھر بھی ہے ایک اشتراک اور وہ کیا تیرا بھی اثرہ حسین میرا بھی اثرہ حسین بنی عباس اور بنی عمیہ نے یہ ہر چند کوشش کی کہ نام حسین صفحہ ہستی سے مٹ جائے لیکن وحر مظلوم تو کیسی اغیم طاقت ہے تو کیسی لا زوال قوت ہے کہ بنی عباس اور بنی عمیہ اپنی طاقتوں کے باوجود صفحہ ہستی سے مٹ گئے لیکن تو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا یزید مٹ گیا یزیدیت فنا ہو گئی اس کے سطوہ تو جبروت کے ڈنکے بچ چکے اس کی کہرمانی کاروائیوں کا استعمال ہو چکا اس کے فولادی کلاؤں کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی اس کی بیدہ تو زلالت کی آندھی چل چکی آج دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں کہ جو غیرت مند بھی ہو اور اپنے آپ کو یزیدی کہلوانے کیلئے تیار ہو لیکن اس کے برعکس ہر دل پہ حسین کی حکومت ہے ہر روح پہ حسین روائی ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ فرزند زہرہ جس نے کبھی چلائے تھے تیری لہج پہ حل ایک دن تجھے مٹانے اٹھا تھا وہ بد عمل آواز دے رہی ہے اسے عطش دجل کہ اپنی لہج سے او متوق ذرا نکل اپنی خدان حسین کی فصل بہار دیکھ اپنی خدان حسین کی فصل بہار دیکھ آکربلا میں صفت نبی کا مظار دیکھ آئی 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 زندہ آب ہے حسین کا زندہ آب ہے حسین لیے زندہ آب حسین لیے صحبان محترم میں اپنے بزرگان عزیزان ان کے حق کو واجب تعمیر سمجھتے ہوئے شہن شاہ اکلیم وفا پیکر صبر و رضا منبع جود و عطا بحر قرم سکا حرم علم دار فوج شاہ امم سلطنت وفا کی مطلق الانان تاجدار حضرت عباس علم دار کی بارگاہ میں کلام انیس پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ایک مرتبہ پھر ضرور بارگاہ 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 تھی یہی جعفر تیار حاشم کسی پر خود ابو طالب سردار حبزہ اسی نیزے سے وقا کرتے تھی رن میں دیکھی تھی یہی ذرا جسم حسن میں جب ناریوں کو تیر کے گھاٹ اس نے اتارا لڑنے میں نظر رہ گیا دریا کا کنارہ سکہ حرم فوج کو بڑھ کر یہ بکارا کیوں اب کہو دریا ہے ہمارا کے تمہارا یوں اب کہو دریا ہے ہمارا کے تمہارا دعویٰ تھا تمہیں نہر سے دیتے نہیں پانی حد بات پہ آتے ہیں تو یوں لیتے ہیں پانی یہ بات کہی اور کیا مشک کو لبریز کاندوں پہ دھرا اور کیا بھوڑے کو مہمیز راہی ہوا کشتی کی طرح نہر سے شب دیز وہاں فوج سے کہنے لگا شمرے ستم انگیز وہ نہر سے غصے میں چلے آتے ہیں ابباس لو ڈوب مرو پانی لیے جاتے ہیں ابباس ماشااللہ 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 درود بار محمد وآل محمد محمد صدی آل محمد آل محمد